موسیقی موسیقی پر ایک بات سواغت ہے آپ کا بات چل رہی ہے kiss of love یا پھر بے شرمی سوال اپنے آپ میں بہت زیادہ پراسنگی کھو جاتا ہے کیونکہ پیار کو بہت الگ الگ طریقے سے ہم باڑھتے ہیں ماباپ کے بیچ کا پیار الگ ہوتا ہے بیٹے اور ماباپ کے بیچ کا پیار الگ ہوتا ہے پریمی پریمکہ کا پیار الگ ہوتا ہے بھائی بہن کے بیچ کا پیار الگ ہوتا ہے دوست دوست کے بیچ کا پیار الگ ہوتا ہے لیکن پیار کی یہ کونسی پر بھاشا کہ اس کو سڑکوں پر اتر کے ہم عام کر دے کیا یہ پھوہرتا نہیں ہے ہمارے صاحب ستیش کمار جی ہیں ہریانہ سے بات کرتے ہیں ستیج بہت سواگت ہے کارکرم میں اپنی بات رکھیں آپ ہم دیکھو جی میں ایک فورس میں آدمی سرویش کرتا ہوں جو یہ شڑکوں پیار کی باتے کرے لب بات کرے یہ مجھے پسند نہیں ہے یہ بات کی احساس کرتی کہ بلکل بہت گہرت اب آیا اور ایسا نہیں ہونا جی پیار کی کوئی حد ہوتی ہے تو یہ پیار کے لیے بند کمرے میں یا کہیں اور ایسی جگہ دیکھیں جب وہ پیار کرنے کی جگہ ہے آپ نے بہت شکریہ آپ کا ستیج جی ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے ہمارے ساتھ عاشیش ایک کالر ہے ڈلی سلم سے بھی بات کرتے ہیں عاشیش بہت سواغت ہے کارکرم میں آپ کا اپنی بات رکھیں آپ عاشیش جی آپ کو آواز مل پا رہی ہے ہلو جی عاشیش آپ کی آواز ہمیں بھی مل پا رہی ہے اپنے بات رکھیں اچھا معاف کیجے گا حریش جی آپ کا نام ہے معاف کیجے گا یہ ترٹی ہماری طرف سے ہوئی بات رکھیں حریش جی آپ اپنی دیکھو جو ابھی یہ ٹیلی ویجن پہ دیکھا مجھے میں ایک ساماجک سنگٹن سے جڑا ہوا ہوں میں اترانچل کا رہنے والا ہوں پر ایسا ہے یہ ہماری سنسکت میں ایسا نہیں ہوتا بند کمرے میں ہر چیز ہوتی ہے پردے کے پیچھے ہر چیز ہوتی ہے جو ہونی ہونی چیز نہیں ہے پر یہ اس حساب سے کہاں جائے گا ہمارا دیس اس سے بڑا دوپ ہوا ملتا ہے شکریہ بہت شکریہ آپ کا ماجسات اپنی رائے ساجہ کرنے کے لیے حریش جی تو آخر کار جو تمام کالرز ہم سے کارکرم کے ذریعے جڑ رہے ہیں کوئی ایسا کال ہمارے پاس ابھی تک نہیں آیا فلال جو اس کو بہت زیادہ جسٹیفائے کرتا ہو جو کہتا ہو کہ یہ نیائے سنگت ہے انہیں کھلی چھوٹ ملنی چاہیے اپنے پیار کا اظہار یوں سڑکوں پر اس طریقے سے پھوہرتا سے کرنا چاہیے کوئی بھی ابھی تک کالر ہمارے پاس اس طریقے کا نہیں آیا لیکن ایک کالر اور ہے دلی سے ننکیشور جی ان سے بات کرتے ہیں ننکیشور جی بہت سواغت ہے کارکرم میں آپ کا پوچھیں اور بتائیں اپنی بات سر نمزکار سر سب سے پہلے آپ کو سر نمزکار بہت شکریہ سریس مہم کو سر آپ نے بہت اچھا وجوائیت کیا ہمارے سے بھی آرہا ہماری جنتہ سے بھی پوچھ رہے اور سر یہ یہ نہیں ہونا چاہیے بارتی سنسکتی کبھی اچھا براست نہیں چکھا کیا ہے اس طرح کی غلط حرکت سارجنی افطال پر نہیں کرنا چاہیے سر اور جی اور اس لیے آپ نے جو بھی کچھ مہم کنا رہے ہیں آپ کو اس ٹینل کو میں بہت دنے والی تاؤں سر ایسا کام کو ہر جی سماز نہیں دیتا ہے سر کسی بھی صورت میں اس کام کو کرنے کے لیے سر سارجنی کر سر پاسر چلے بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے ننکیشور جی اور اپنی بات کو ہمارے منچ سے آگے بڑھانے کے لیے تو کل ملا کر ہم بھی دلی والوں کے دل کی بات کر رہے ہیں دلی کے دل میں کیا ہے دلی والوں کی رائے کیا ہے اور نئی پیڑھی آخر کس دشا کی طرف جا رہی ہے ہم کہتے ہیں پڑھائی بہت زیادہ کرو ہم کہتے ہیں کہ پڑھو گے لکھو گے تو بنو گے نواب کیا یہی پڑھائی لکھائی ہے کیا یہی ہم سائنس اور ٹکنالوجی کی بات کرتے ہیں کیا ہم یہی مارس اور بیٹر کی ککشہ میں جانے کی بات کرتے ہیں آخر کیا ہے کیا سمجھداری کیا پڑھائی لکھائی ہماری آ کر یہی پر ختم ہو جاتی ہے کہ ہم تمام کرتے ہیں ہم ادھیکار تو مانگتے ہیںشان پیار کا ادھیکار مانگنا پیار کا ادھیکار مانگنا جائز ہے لیکن پیار کو اس طریقے سے سریعام کرنا کیا جائز ہے یہ آخر کیسی محم ہے کہ سوف لوکی جو کچی سے ہوتی کولکاتا پہنچی اور کولکاتا سے دیش کی راجدھانی دلی پہنچی اب اس کا پرچار پرسار کتنا ہو رہا ہے یہ بھی سمجھا جا سکتا ہے تمام ایسے ویرودھی لوگ ہیں جو اس بات کو کہیں نہ کہیں جائز مانتے ہوں گے لیکن بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سماج سے جڑے ہوئے ہیں اور سماج کے تانیبانوں کو با خوبی سمجھتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ شاید ایسا نہیں ہونا چاہیے ہمارے ساتھ ہمانشو پانڈے ایک کالر جڑ گئے ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں ہریانہ سے ہمانشو بہت سواغت ہے کارکرم میں آپ کا اپنی بات رکھیں آپ ہمانشو جی آپ کی آواز مل پا رہی ہے بہت سواغت ہے کارکرم میں اپنی بات رکھیں آپ دنیاواز دہت دہت آپ کا ایکشلی یہ سب جو ہو رہا ہے ابھی یہ ہمارے بھارت کی سنسکرتی کے لئے نام پہ کلنگ ہو رہا ہے اور اس کا اگر یہ سب آپ کو بہت زیادہ انٹرسٹ ہے آپ جا کے اپنے گھر میں کریں یہ سب ایک گندگی سڑکوں پہ پھیل آ رہے ہیں باغ بگیچوں پہ پھیل آ رہے ہیں ہمارے آنے والے جو پیڈی ہے اس کی لئے کیا سنکیت کیا سجاؤ دینا چاہ رہی ہے کیا چاہ رہی ہے بلکل کیا چاہ رہے ہیں سوال یہی بہت شکریہ ایمانشو مہارے ساتھ جڑنے کے لئے اپنی بات کو ہمارے چانل کے ذریعے آگے بڑھانے کے لئے اور اس منش پر رکھنے کے لئے تو یہی سوال ہے تمام کالرز مہارے ساتھ جڑ رہے ہیں سب ہی کی رائے شماری نکل کر آ رہی ہے اور ہم بھی لوگوں کے بیچ باتنا چاہتے ہیں اس کا پھیلاف کرنا چاہتے ہیں ایسے لوگوں کی طرف سے ایک مہم چلائی گئی ہے ایک طریقے کی سازش کی جا رہی ہے اور ایک طریقے کا پلان کیا گیا ہے کہ ایسا کریے اور دیش کو برگلائیے تمام ایسی باتیں بھی نکل کر آ رہی ہیں اس پورے اگر ماحول کو دیکھا جاتا ہے ہم جسٹیفائی کسی چیز کو نہیں کرتے ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ یہ بری بات ہے یا یہ اچھی بات ہے لیکن جو دیش کی جنتہ ہے جو ہمارے کارکرم کو دیکھ رہی ہے جو سماعت سے جڑی ہے آخر اس کی رائے کیا ہے یہ جاننے کی پوری کوشش ہماری ہے ہمارے ساتھ ایک اور کالر جڑ گئے ہیں بیہار سے کال ہمارے ساتھ ہے رتندت جی ہیں پورنیا سے ان سے بات کرتے ہیں رتندت جی بہت سواگت ہے کارکرم میں اپنی بات رکھیں آپ سر یہ جی سمجھو مائلہ سمجھو کریں چلی بلکل رتند جی ہم آپ کی بات کو یہاں پر روکنا ضرور چاہیں گے لیکن ہم آپ کی بات کو سمجھتے ہیں جو بات آپ کہنا چاہتے ہیں بلکل صحیح بات ہے لیکن بس یہ ہے کہ آپ شبدوں کا ہم استعمال نہ کریں چونکہ چینل ہے ہم اس کو پبلسائز کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ جتنے بھی کالر ہمارے ساتھ جڑیں گے وہ اپنی بھاشاں کو لے کر بھی تھوڑا سا دھیان دیں گے آپ کی بات صحیح ہے آپ کی باتوں کو ہم آگے ضرور ترجیح دیتے ہیں ایک اور کالر ہریانہ امبالا سے ہیں نیل کمل جی ان سے بات چیت کرتے ہیں نیل کمل جی بہت سواگت ہے کارکرم میں بات رکھیں اپنی آپ یہ جو موہم چل رہی ہے مجھے یہ سب جی جی آپ کی آواز مل پا رہی ہے بات پوری کر رہے ہیں اپنی ہلو جی آپ کی آواز مل پا رہی ہے آپ کی بات پوری کر رہے ہیں یہ جو موہم آپ چل رہے ہیں تو یہ بہت ہی اچھا ہے کہ آپ سب کالرز کو ساتھ میں چوڑ رہے ہیں اور یہ جو ان لوگوں نے موہم چلائی ہے یہ میرے حساب سے بلکل ہی گلت ہے برکاز ہماری جو سنسکریٹی یہی کہتی ہے کہ پیار کو دکھانے کے تو بہت اور بھی طریقے ہوتے ہیں نیل کمل جی آپ چونکہ ایک محلہ ہیں آپ سے ایک بات کرنا چاہیں گے اس میں بہت ساری میں خود کوریچ کے لئے گیا ہوا تھا جس پلوٹ پر یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں وہاں پر بہت ساری لڑکیاں تھیں ان سے بھی بات چیت ہوئی وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں چھوٹ ملنے چاہیے ہمیں ادھکار ہونا چاہیے کہ ہم سوطنتر دیش کے ناغرک ہیں اور ہم جیسے بھی رہنا چاہیں ہمیں رہنا چاہیے اے آپ ایک محلہ ہیں ایک محلہ ہونے کے ناتے کیا لگتا ہے اور کیا آپ سوچتی ہیں اس بارے میں نہیں ہمیں میرے کو یہی لگتا ہے کہ میں ایک بھارتیہ محلہ ہوں سب سے پہلے میں بھارتیہ ہوں تو بھارتیہ محلہ کے چھتر میں ہی رہتے ہوئے مجھے یہ کارہ کرنا چاہیے بھارتیہ محلہ کے طریقے سے ہی مجھے یہ سارے کارہ کرنے چاہیے اور جو پیار کے دکھانے کے طریقے تو بہت الگ الگ طریقے بھی ہیں ضروری نہیں ہے کہ اس کو ہم جو ہے وہ اس طریقے سے ہی دکھائیں اس کو آپ اپنی آئی سے اپنے کسی بھی میتھڈ اور سے بھی آپ یوز کر سکتے ہیں بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے اشوک اروڑا مزفر نگر سے ہم سے بھی بات کرتے ہیں اشوک جی بہت سواگت ہے کارکرم میں آپ کا اپنی بات رکھیں آپ جی نوشکار سر میں آپ کی چینل کے مدیم سے یہ جو کارکرم دیکھ رہا تھا مجھے بہت اچھا لگا جو آپ نے یہ لوگوں کو دکھانے کوشش کیے یہ جو کارکرم چل رہا ہے اس میں پیار کا جو اجرار کر کے دکھا رہا ہے سارجین کے روح سے یہ بہت ہی فورڈ اور اشنیلتا کا پریچائک ہے ہیکچول میں بھگوان کشنے رام اور یہ مہتماؤں کی بھومی ہیں یہاں پر اس طرح کا یہ جو بیکار طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے یہ غلط ہے میں اس کا بہت خلاف ہوں اور آپ دیکھیں گا کہ یہ اس سے ہمارے دیش کے سنسکرٹی جو ہے اس پر بہت ہی پرتکل پروفہ پڑے گا چلے بہت شکریہ آشوک جی ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے اپنی بات رکھنے کے لئے تو لگاتار ہم تمام ان درشکوں سے ان کی کالز کو ایکسپٹ کرتے ہیں اور ہم ان کی کال کا سواگت کرتے ہیں ان تمام درشکوں کا سواگت کرتے ہیں جو ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں اپنی رائے کو رکھ رہے ہیں ہم بھی چاہتے ہیں جنتہ سے اس کا سیدھا سروکار ہے تو اس پر بحث ہونی چاہیے اور جنتہ کی بھاگی داری جب تک کسی بحث میں نہیں ہے تب تک وہ بحث بھی ادھوری ہو جاتی ہے بھرے تمام خاص پینل کے ساتھ ہم ڈسکشن کریں لیکن اس خاص پینل میں دو چار پانچ لوگوں کے بیچ وہ رائے شماری نکل کر آتی ہے لیکن یہاں پر ہم چاہتے ہیں کہ جنتہ ہمارے ساتھ جڑے اور سیدھے وہ اپنے سمباد ہم سے کرے اور اپنا رابطہ ہم سے کرے تاکہ وہ بتائے کہ آخر اس کے دل میں کیا ہے اور ہمارے ساتھ بلجید پنیا جی جڑ گئے ہیں حسار ہریانہ سے ان سے بھی بات کرتے ہیں بلجید جی سواغت اے کارکرم میں آپ کا اپنی رائے رکھیں اس وشائے پر سر یہ جو ٹی وی پر دکھا رہا ہے وہ بھی غلط ہو رہا ہے ہماری بارتی ہے ریتی کے کلاب ہے چلے بہت شکریہ آپ کا بلجید جی ہمارے ساتھ اپنی رائے رکھیں آپ ہاں اس کا نام جو دیئے ہے kiss of love مجھے اس نام سے ہی آ پاتی ہے نام جو ہے love بہت ہی گھرہ ساتھ ہوا ہے ایک احساس کا پرچائق ہے جس کو kiss کر کے آپ explain نہیں کر سکتے display نہیں کر سکتے جو ہماری سنسکرتی میں ہے اس لیے ہم چاہیں گے کہ یہاں پر جو لڑکے لڑکیاں یہاں پر جو بھی بچے ہیں ان کے لیے دیش کے ساماد جو اوپر طبقے کے لوگ ہیں وہ اپنے الگ الگ پریٹ فارموں سے سکھچا دے تاکہ یہ پتھ بھشت نہ ہو اپنے پتھ پر واپس آئے یہ ہمارے دیش کا پرچائق سفتہ اور سنسکرتی کا نہیں ہے یہ نیچے اور نیچے گراتا چلا جائے گا بہت کل چلے بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اتنے سارے کالرز لگاتار ہمیں کال کر رہے ہیں ابھی بھی امید کرتے ہیں آپ اگر کال ابھی تک ہمیں نہیں کر پائے ہیں تو پلیز اپنا فون اٹھائیں اور ہمیں ضرور کال کریں کیونکہ آپ کی ایک رائے اس دیش اس سے جڑی ہے اس دیش کی سبتہ سے جڑی ہے اس دیش کے تمام وشیوں سے جڑی ہے جو سیدھے آپ سے جڑتے ہیں اور کہیں نہ کہیں جو تمام کالرز آ رہے ہیں ان کا ایک وشی پر کہنا ہے کہ برین واش اگر ان لوگوں کا کیا جا رہا ہے ان یواؤں کا تو یہ ستھی کیا لے جاتی ہے اور کہاں پر آپ کو لے کر جاتی ہے وہ ستھی ایک ایسی ہے جہاں پر آپ بلاسٹ کر سکتے ہیں آپ کی سوچ بلاسٹ کر سکتی ہے اور اپنے سماج کو آپ بلاسٹ کر سکتے ہیں تو ایسا نہ ہو جائے کہ کہیں نہ کہیں یہ سماج ہی ٹوٹ جائے گلشن صاحب جڑ گئے ہیں ہمارے ساتھ اڑیشہ سے ان سے بھی بات کرتے ہیں بہت سواگت ہے کارکرم میں گلشن جی آپ کا اپنی بات رکھیں گلشن جی آپ کا آواز مل پارے جی جی آپ اپنی بات رکھیں نہیں اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں یہ تو ابھی تک ہمارے سماج جو ہے اس کو ایکسپٹ کرنے والی ابھی تک سمجھ آیا نہیں ہے مطلب یہ جی گلشن جی جو میں سمجھ پا رہا ہوں آپ کی بات سے شاید آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہمارا سماج اتنا پریپک وہ نہیں ہو پایا ہے پاشاعت دیشوں کے بنزبت اور ہم اس لیے اس کو سوشل ایکسپٹنس نہیں دے پا رہے ہیں ایسا کہنا چاہتے ہیں کیا چلے بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے اور تمام کالرز کا بھی بہت بہت شکریہ جو بھی ہمارے کارکرم کو دیکھ رہے تھے اور جنہوں نے ہمیں کال کی اور اپنی رائے کو ہم سے ساجہ کیا اور جن کی کالز نہیں ہم لے پائے اسے ہم معافی چاہیں گے کیونکہ لگاتار بیک ٹو بیک کالز آتی ہیں ایک کے بعد ایک کالز ہمیں ایکسپٹ کرنی پڑتی ہیں کئی بار تقنیقی خامیوں کی وجہ سے آپ کے کالز نہیں لگ پاتی ہیں تو اس کے لئے بھی آپ سے معافی لیکن آج کا جو وشہ ہمارا تھا کہ آخر کس آف لف کی جو مہم چل رہی ہے یہ دیش کے لئے کتنی نقصان دے ہو سکتی ہے اس کا اثر درگامی پرنام کیا ہو سکتے ہیں اس پر بات چیت کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور تمام کالرز جو ہمارے ساتھ اس وشہ میں ساجے داری بنا رہے تھے اپنی ان کا بھی بہت بہت شکریہ فلال وشیش میں بس اتنا ہی لیکن تمام خبروں کے لئے آپ بنے رہیے ایٹوزین نیوز کے ساتھ ایٹوزین نیوز